اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیدیس سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج بہت چھوٹی سی آسان سی ریسی پر شیئر کرنے جارہی ہوں میں بنا رہی ہوں پین کے ایک اپنی بیٹی کے فرمائش پر چونکہ آج کل اس کو جو ہے نا بہت زیادہ میٹھے کی گریونگ ہو رہی ہر وقت اس کو میٹھے میں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے مگر اس کے پسند کا چاہیے ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے دو انڈے لیے میں نے چینی ڈالی ہے تقریباً 6 ٹیبل اسپون بھر کے اور یہ تقریباً دیڑ سے دو کپ کے قریب جو نا میدہ ہے جو کہ میں نے اس میں ڈال رہی ہوں میں اس کو مکس کروں گی اچھا چینی جو ہے نا اس میں آپ چاہیں تو پی سی بھی چینی بھی لے سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ نہیں پیتا تھا چینی کو میں نے سوچا کہ میں اس کو اسی میں ڈیزولف کر لوں گی تو یہ ہے کہ اگر آپ پی سی بھی چینی لیں گے تو ٹائم آپ کا تھوڑا سا بچ جائے گا میں نے اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک پاؤس سے اوپر میں اس میں دودھ ڈالوں گی میں نے آدھا کلو دودھ جو ہے اس کو وائل کر کے روم ٹمپریچر پر کر لیا تھا اس کے بعد میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور ایک پاؤس سے تھوڑا سا زیادہ دودھ لگا تھا پورا آدھا کلو نہیں اس میں دودھ گیا تھا ٹھیک ہے اس کو پھر اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم جو ہے اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا 1 ٹیبل سپون بھر کے 2 ٹیبل سپون ہم اس میں آئل ڈالیں گے بھر کر اور اس کو 5-10 منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ اچھی طریقے سے دیکھیں مکس ہو گیا اس کا بیٹر جو نا اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ بلکل اچھی طریقے سے مکس بھی ہو جائے اور کہیں پہ بھی نا کسی کسیم کے اس میں وہ نہ ہو کہ میدہ کہیں جم گیا ہو اچھی طریقے سے آپ کو ڈیزولف کر لی جگہ دودھ بھی ڈال دیا ہے میں نے اور بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیا ہے ڈال کے اس کو میں مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو 5-10 منٹ کے لیے ریسٹ کر لوں گی اچھا اس کو بناتے ہوئے مجھ سے گھڑ بڑ ہو گئی تھی گھڑ بڑ کیا ہوئی تھی وہ میں آپ کو آگے وقت آتی ہوں کہ میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ میں ضرور ہی کچھ نہ کچھ میں گھڑ بڑ کر دیتی ہوں لیکن بہرحال میں پھر ہمت نہیں آتی ہوں میں کوشش ضرور کرتی ہوں کہ آپ انسان اپنے غلطیوں سے ہی سکتا ہے یہ میں نے آپ پہلی پہ بتایا تھا آپ کو اچھا یہاں پہ 10 مناٹس ہو گئے تھے اس کی بعد میں نے ایک پین لیا ہے پین کو میں نے گرم کر لیا ہے اچھا اس کو جو ہے نا بلکل جو ہے نا وہ لو فلیم پہ پکائیں گے جو جو گھڑ بڑ ہوئی تھی نا یہاں پہ میری یہ ہوئی تھی کہ جب میں نے اس کو بیٹر کو ڈالا پین میں تو جب اس میں بابلس آنے لگے نا تب اس کو پلٹنا تھا اس وقت جو ہے نا مجھ سے کیسے چولا بند ہو گیا مجھے بسامنی نہیں آیا مجھے گیس کھلی بھی تھی لیکن اس میں فلیم نہیں تھا تو اس کے پہلے والے کی جو ہے وہ کلر بلکل بھی اچھا نہیں آیا تھا آزر باز میں جو میں نے بنایا جن کی میں نے ویڈیو نہیں شوٹ کی تو اس سے کلر بہت ہی پیارا آیا تھا بلکل براؤن سا بہت ہی مزی کا تو بس یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ میں نے یہ ڈالا ہے پیچھ میں توڑا سا چوکو چپ ڈال رہی ہوں اور چوکو چپ ڈالنے کے بعد میں اس کو توڑا سا اور بیٹر سے میں کور کر دوں گی ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یہاں پر جو ہے میں اس کو توڑا سا بیٹر ڈال رہی ہوں اور بیٹر ڈال کے جو ہے نا میں اس کو کور کر دوں گی اچھا یہاں پہ نا بس جیسی ببل آنے لگے نا میں نے اس کو پلٹ دیا اسی وقت جو ہے نا وہ چھولا بند ہو گیا تھا مطلب فلیم نہیں آ رہی تھی تو بس میں نے پہ بات میں جو دین چار بنائے نا اور تو پھر میں نے ان کو صحیح سے گھرم کر کے بنایا تھا چونکہ اس کو بنانا ہمیں میڈیم فلیم پر ہی ہے لو فلیم پر سوری اس کو ہمیں لو فلیم پر بنانے میڈیم فلیم پر نہیں بنانا ہے تو پہلا والا جو میں نے بنایا تھا یہ تھوڑا سا اس کے کلر اچھا نہیں آیا تھا ادرواس باقی جو میں نے بنایا تھے اس کے بہت اچھا کلر آیا تھا بس یہ ریڈی ہو گیا ہے میں نے اس طرح کے دو سیٹ بنا لی گئے اوپر سے میں آئسنگ شوکر اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اچھا سا اس کا ٹیسچور آ جاتا ہے لوگ بہت اچھا آتی ہے اور پھر تھوڑا سا میں اس میں چوکلیٹ سیرپ ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے چوکو چپ ڈال دوں گی اور اس کو پھر جو ہے نا بہت ہی پسن آیا تھا بہت ہی شوق سے اس نے کھایا اچھا باقی جو بیٹر بج کیا تھا وہ میں نے کیا کیا تھا اس کو میں نے پینکیک میں ڈال کے اس کو میں نے بیک کر لیا تھا تو اس کا کلر بھی بہت پیارا مطلب وہ بھی بہت پیارا اچھا بنا تھا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آیا تھا حالانکہ یہ کیک کا ویٹر نہیں تھا لیکن میں نے سوچا کہ ٹرائے کرتی ہوں ٹرائے کرنے میں کیا حرج ہے تو یہ ہے کہ میں نے اس کو ڈالا تھوڑا ہی سا بچا تھا میں نے سوچا کہ جو میں ایک دفعہ بنا کر دیکھتی ہوں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے تو بس یہ میں نے ڈالا میں نے اس کو بیک کر لیا تھا دس سے پنہ منٹ بیک کیا ہوگا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر چوکلٹ سیرپ ڈال دیا تھا کچھ اس طرح کی شکل اس کی آئی بہرحال ٹیسٹ میں اچھا تھا تو بس ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں اور لائک کیا کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فل سپورٹ کی ضرورت ہے اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں اللہ حافظ